ہیلو فرنڈز موز فیلکم ٹو می چینل بیوٹی اینڈ ہی سٹائلز آج میں آپ کے لئے بہت ہی سندر سی باربیڈ ڈال لک لے کے آئی ہوں اور بہت ہی سندر سے گاؤن کے ساتھ اور جو کی بہت زیادہ ٹرین میں ہے آج کل بہت زیادہ یونیک ہے ان کا اور بہت اچھے لگتے ہیں تو فرنڈز چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے میکپ کس طرح سے کیا ہے تو فرنڈز سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ یہ فیلحال ہم نے جو ہے اپنا فیز نیئر کلین کر رکھا ہے میں نے پہلے سے ہی اور اب میں سب سے پہلے موشریزر اپلائی کر لیتی ہوں موشریزر جو ہے ہمارے جو فیز کو تھوڑا رف ہونے سے بچاتا ہے اور ہمارے میکپ کو رف ہونے سے بچاتا ہے تو موشریزر سب سے پہلے ہم کرتے ہیں موشریزر کرنے کے بعد ہم یوز کرتے ہیں سیکنڈ سٹیپ پرائیمر کا پرائیمر میں ہم نے یہاں پہ لیا ہے میون کا پرائیمر اس کو ہم پروپرلی اپنے فیس پہ اپلائی کریں گے اور اس کو اچھے سے مرج ہونے دیں گے اس کو اپلائی کرنے کے بعد ہم 2 منٹ کا ویٹ کریں گے اور اس پرائیمر کو سٹ ہونے دیں گے تو یہ پروسس کرنا بہت ضروری ہے ویٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ پرائیمر سٹ ہو جائے تو پرائیمر کے بعد میں نے یہاں پہ لیک میں اپسلیوٹ کا فاؤنڈیشن لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کوئی بھی کلر کریکشن نہیں کیا کیونکہ میری فیس پہ نیڑ نہیں ہے اگر آپ کو نیڑ لگتی ہے تب ہی آپ کلر کریکشن کریں ادھروائز کلر کریکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلر کریکشن ہمیشہ نہیں کی جاتی ہے ہمیشہ کلر کریکشن نہیں کی جاتی کیونکہ جو اگر آپ کے فیس پہ پرابلم ہے ہی نہیں تو آپ کلر کریکشن کیوں کرنا ہے کیوں کرو گے آپ کلر کریکشن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے فیس اچھا نہیں لگے گا اگر نیڑ ہے تب ہی کلر کریکشن کیجئے اب میں نے یہ جو اپنا فاؤنڈیشن لیا تھا اس کو میں برش کی ہیلپ سے لگا رہے ہوں اب ہم نے اس کو ڈیپ ڈیپ فورمیشن میں لگانا ہے بلکل بھی گھساوٹ میں برش کی طرح برش سے ہم نے بلکل بھی اس فران کی فورمیشن بلکل نہیں رکھنی کی لائنز پڑ جائیں فاؤنڈیشن میں اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہ ہی فورمیشن آپ نے رکھنی ہے ڈیپ فورمیشن میں اگر آپ فاؤنڈیشن لگائیں گے تو آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے بلکل پروپرلی لگے گا اور پروپرلی سیٹ ہوگا اور فاؤنڈیشن صرف اتنا لگائے جتنی ریکوارمنٹ ہے ایکسس کونٹیٹی میں فاؤنڈیشن بلکل بھی نہ لگائیں جتنی ریکوارمنٹ ہے اتنا ہی فاؤنڈیشن لگائیں گے ایکسس کونٹیٹی میں لگائے ہوا فاؤنڈیشن بلکل ویزیبل ہوتا ہے اور بلکل اچھا نہیں لگتا اور فاؤنڈیشن اپلائی کرنے کے بعد اس کو آپ سیٹ کر لیں گے اپنے پاوڈر کے ساتھ تو فاؤنڈیشن کی ہماری یہ جو پروسیس ہے اس کو ہم نے اپنی آئیس کے سراؤنڈ پورا کرنا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے اپنے نیک کے سراؤنڈ بھی آپ کو پروپرلی اپلائی کرنا ہے تو یہ پروسیس آپ کو کرنا ہے اس کو اچھے سے اپلائی کرنے کے بعد آپ دیکھے گا کہ ہمارا جو بیس ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے اور اس طرح سے ہم اپنے بیس کو سیٹ کر لیتے ہیں اور اپنے پاوڈر کے ساتھ بھی اسے سیٹ کر لیں تو اب دیکھئے اب ہم اپنے کونٹور کریں گے کونٹور جو ہے ہم اپنے آئیز کا جو ہمارا اینڈ ہوتا ہے یعنی کہ آپ دیکھئے میں نے ابھی جسٹ ایک جو کونٹور کلر اپلائی کیا ہے اپنے نوز کے سراؤنڈ اور اپنے چیکس پہ اور فور ہیڈ پہ اس طرح سے ہم نے کونٹور اپلائی کیا اور اس کو ابھی ہم نے بلینڈ نہیں کیا ہے دیکھئے جو ہمارے کونٹور ہے اس اتنا یعنی صرف اتنا آنا چاہیے دونوں میں اتنی ہی پروسیس ہونے چاہیے اور یہی پہ ہی ہم نے اسے بلینڈ کرنا ہے بلینڈ تھوڑا اوپر کی سائٹ کریں نیچے کی سائٹ بلینڈ نہ کریں اور اوپر کی سائٹ بلینڈ زیادہ نہیں کرنا ہے اور اس کو ہلکا سا یہ پاودر کونٹور ہے تو ہلکا سا راؤنڈ فارم میں ہم اسے کر سکتے ہیں راؤنڈ فارم میں کرتے ہوئے آپ اسے بلینڈ کریں گے پروپرلی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ بلینڈ کر لیا تو ہمارا کونٹور کا جو پروسیس ہے یہ ہو چکا ہے اور اب ہم نوز کے سراؤنڈ بھی جو ہم نے کونٹور کیا تھا اس کو بھی ہم اچھے سے بلینڈ کر لیتے ہیں اور ہمارے فور ہیڈ کے فور ہیڈ پہ جو ہم نے کونٹور اپلائی کیا تھا اسے بھی ہم پروپرلی بلینڈ کریں گے تو جو بھی ہم نے کونٹور کیا اسے بلینڈ کیا اور نیکس ٹیپ ہوتا ہے ہمارا بلشر کا اب یہاں پہ ہم نے بلشر اپلائی کیا ہے تو جتنا ریکوائرمنٹ ہے اتنا بلشر کریں اور بلشر اپلائی کریں تو یہاں پہ ہم نے کیا ہے بلشر اپلائی دونوں سائیڈ ہم نے پروپرلی ایک ہلکی سی پنکی شیڈ میں بلشر لیا ہے اور اسے اپلائی کر رہے ہیں تو فرنٹ دیکھئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بلشر ہلکا سا زیادہ ہو گیا ہے تو اسے بگ فین برش کی ہلپ سے اسے ہلکا سا لائٹ کر لیں تو easily لائٹ ہو جائے گا آپ کو کوئی بھی پروڈکٹ اگر لگتا ہے کہ زیادہ ہیں تو آپ اپنے فین برش یا کسی اور برش کی ہلپ سے اسے لائٹ کر سکتے ہیں فلوفی برش ہونا چاہیے تو اسے آپ لائٹ کر سکتے ہیں بہت ہی easily اور ہمارے جو چین ایریا ہے اور جو ہمارا چک ایریا کے اپر پارڈ ہے جو اس کو ہم اچھے سے ہائی لائٹ کر لیں گی تو اس طرح سے ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے سو فرنس یہاں پہ پروپرلی ہائی لائٹ کرنے کے بعد آپ کو ہائی لائٹ کمپلیٹی ٹی زون میں کرنا ہے ہائی لائٹ ہم جس ایریا کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں جو ایریا میں سامنے دکھائی دیتا ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ہم نے ہائی لائٹ کی ہائی لائٹ کے بعد ہم لپسٹک کی جو ٹرن ہے کمپلیٹ کر لیتے ہیں پہلے ایک وی شیپ بنالے سینٹر میں and then جو ہے لپسٹک اپلائی کریں تو اس فورمیشن میں لپسٹک لکانے سے آپ کی لپسٹک جو ہے بلکل ہماری آئیز کا میکپ ابھی رہ رہا ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو آئیز کا میکپ ہم کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک ٹیپ لی ہے اور یہ جو ٹیپ ہے میں اپنے ایک آئی پہ لگائی اب اس میں ہم میں جو اپنی آئیشیڈو پیلیٹ لی ہے اس میں سے بلیک کلر چوز بلیک کلر چوز کیا ہے اور بلیک سموکی آئی میں نے یہاں پہ دینی ہے بلیک سموکی آئی کے لئے آپ دیکھئے میں کورنر سے اس کو سٹ کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں اور اس کو جو بلیک کلر ہے اسی کو ہی ڈاک کرتے ہوئے کریز سے اندر تک لے جاؤں گی تو یہاں سے اسی کو ہی ڈاک کرتے ہوئے ہم نے اس کو اندر تک لے گئے بلکل سمپل وی میں میں اس اپلائی گیا آپ دیکھئے بہت ایزلی آپ اس سمجھ جائیں گے بلیک کلر سے ہم نے اس کیا اور بلینڈ برش سے میں اس بلینڈ کر دی ہوں تو دیرہ بلینڈ کرنا ہے اس کو کلین کرنا ہے بلینڈ کرنا ہے اور جو انر سائیڈ ہے وہاں پہ میں ہلکا سا ڈاک براؤن شیڈ لی ہے اور اس کو وہ جہاں پہ جو کلر دیا ہے وہاں پہ ہی وہ کلر بلینڈ کرنا ہے دیکھئے دونوں کلر دکھائی دیرہی بلیک اور جو براؤن کلر تھا اب یہ جو ہمارا سینٹر ہے سینٹر میں میرے جو شیڈ ہے اسے شیڈ کا میں کلر لیا ہے اور اس کو میں ڈاب کر کے بلینڈ برش سے لگا رہی ہوں اب میں گلو لینی گلو کی help سے یعنی جس میں گلیٹر لگاؤں گی ہو اگر آپ گلیٹر لگاتے ہو گلو لگا کے تو وہ پروپرلی ویزیبل نہیں ہوتا اتنے اچھے سے تو میں دھیرے دھیرے سے میں گلو جو ہے آٹیج کریں گلو کے باد اب میں لگا رہی ہوں گلیٹر یہاں پہ میں بریق والی ڈسٹ والی گلیٹر کا یوز کیا ہے جو ہل کی جو میری ڈسٹ اسی کے شیڈ میں ہے اور سائیڈ میں میں بلیک کلر کی گلیٹر کا یوز کیا ہے جو کی ایک جو موٹے والی گلیٹر ہوتا ہے اس کی وہ والی ہے ٹھیک ہے تو دونوں دو گلیٹر کا میں نے یوز کیا ہے یہاں پہ گرین اور بلیک جو مارا سی گرین میری رس کا کلر ہے اس کے گرین اور بلیک گلیٹر کا یوز کیا ہے ہم ایس ٹیپ ہے اس کو ریمووو کر دیا ریمووو کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی آئی لائنر لینا ہے اور آئی لائنر کی help سے میں یہاں پہ آئی لائنر اپلائی کروں گے یہاں پہ ہم ہلکا سا موٹا آئی لائنر اپلائی کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آئی لائنر آئی لائنر آئی لائنر تو ہم موٹا آئی لائنر لگانا ہے اور ہماری آئی ہر ریڈ ہے جیسے ہماری دیکھیں دونوں آئی 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 شیڈو لگانے سے اب سیم ہم دوسری آئی پہ بھی یہی فورمیشن کریں گے بلیک ٹچ ہم نے سائیڈ ملیا ہے اپنی کریز پہ لیا ہے اور اسے بلینڈ برش سے میں لگا رہی ہوں اور بلینڈ بھی ساتھ کے ساتھ میں اس کو کرتی رہوں گی سیم وہ ہی پروس دیکھ لیں گے اور جیسے ہی ہمارے بلیک ٹچ کمپلیٹ ہوگا یہ ہم نے بلیک لگایا ہے میں ہلکا سا جو ڈاک براؤن کلر ہے وہ لینا ہے اور پھر میں اپنی ڈریس کا کلر ہے اس کو میں سینٹر میں اپلائی کر کے اپنی گلیٹر سے ٹچ اپ دوں گی اور پھر میں یہاں پہ گلیٹر اپلائی کروں گی وہ سیم وہی پروسیس ہے دیکھیں گلو اپلائی کیا گلو جو اپلائی کرنے کے بعد یہ گم ہوتا ہے جو گلیٹر کو ہولڈ کر رکھتا ہے یہاں پہ میں گرین کلر کا دست سینٹر میں اپلائی کر رہی اور کورنر گلیٹر یعنی جو موٹے گلیٹر وہی لینا ہے اور اس کو بھی دیپ دیپ فورمیشن میں کرتے ہوئے لگانا ہے یہ جو گلیٹر ہم اپلائی کرتے ہیں یہ ڈیپ فورمیشن میں کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے گا اس کو ہم کبھی بھی جو ہے خیساوٹ میں یعنی کی بلینڈنگ میں نہیں کرتے بلینڈ نہیں کرتے تو ہمارے دونوں آئیز ہو چکی ہیں complete اب یہاں پر ہم نے بھی آئی لائنر لگا لینا ہے اب دیکھئے جو ہمارا آئیز کے نیچے والا پارٹ ہم کنسیلر کی ہلکا سا اس کو ایکوال کر لیتے ہیں دونوں سائیڈ سے اور پھر سے ایک بار ہائی لائٹ کر لیں گے تو ہمارا یہ جو پروسیس ہے یہ ہو چکا ہے complete دیکھئے آئیز ہماری کتنی beautiful لگ رہی ہیں تو یہ formation ہم نے رکھ نیچے اور اپر یہاں پہ ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں اپنی آئیز کو وائٹ کلر سے بہت اچھا ہائی لائٹ ہوتا ہے اور آئیز کے کورنر کو سیٹ کر لیتے ہیں آپ چاہیں کاجل کم ہی ہی کاجل سے بہت کافی اچھی ہوتی ہے کاجل سے بھی اور اس کو اچھے سے پروپرلی آئیز کھوڑ سا ڈانور ڈائریکشن میں بلین کرتے ہوئے لگائیں ہائی لائٹ کرنے ہم آئیز کے ٹیئر کورنر کو یہ ٹیئر پارٹ ہوتا ہے ٹیئر کورنر ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہو گئے ہماری ہائی لائٹ آپ دیکھئی نیکس پارٹ ہم کرنا ہے اپنے ہیئر کی سیٹنگ تو ہم یہاں پر ہیر کی لیکن ہائی بن آپ یہاں پر کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے فورمیشن آپ کی رہے گی اور بہت ہی سندر لک آتی ہے تو فرنڈ اس طرح